بسم اللہ الرحمن الرحیم درنائے دلداریاں تو علی منگنڈاپور کا ویسے تو سراغ بل گیا ہے وہ کہاں پر ہے اور کیسے نکلے کہاں سے کہاں گئے اس کچھ تفصیل آپ کو بتائیں گے لیکن دوسری سٹوری ہے کہ کون کون کہاں سے پکڑا گیا اس کے ٹیٹل آپ کو بتائیں گے کہ محترمہ ذرتاج گل صاحبہ بھی بڑے طویل عرصے کے بعد پولیس کے حتے چڑھ گئی ہیں اس خبر یہ کہ راولپنڈی کا ڈی چوک خالی کرا لیا گیا ہے سی چوک سے ڈی چوک یعنی چائنا چوک سے ڈی چوک تک کا جو پورا علاقہ ہے اس کو ایویکوئیٹ کرا لیا گیا ہے ویسے بھی علی منگنڈاپور کی گرفتاری کے اطلاعات کے بعد جو خیبر پہت ہونہ سے لوگ آئے تھے وہ بغیر پیمنٹ لیے گھر واپس جا چکے ہیں اور میدان خالی ہو چکا ہے لاہور میں بھی بارش نے محول چینج کر دیا اور منارے پاکستان سے کچھ اہم لوگ کی گرفتاری ہوئی ہے لیکن پی ٹی اے کہیں بھی کوئی بڑا ایمپیکٹ کریئٹ نہیں کر سکی تو لاہور اور سلامباد میں جو تعدہ ترین گرفتاری ہیں رات کو جو ہوئی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تو بس اتنا سمجھ لیں کہ رات گئے ڈانگ پھر گئی ہے اور تحریک انصاف کے لیے غیبی مدد بھی کچھ نہ کر سکی تو کافی بڑی بڑی سٹوری ہیں جو کہ اس مین سٹوری کے اندر ہی امرج ہو جائیں گی تو آپ نے آخر تک پورا وی لوگ دیکھنا ہے شاید آپ کے لیے کوئی انفرمیشن اس میں موجود ہو آج تحریک انصاف والے مظلوم بن گئے ہیں اور انہوں نے علی من گھنڈاپور کو مسنگ پرسنڈ ڈیکلین کر دیا کل تک علی من گھنڈاپور کو پشاور آئی کورڈ نے بلا کر پوچھا تھا کہ آپ کے دور حکومت میں پشاور سے کے پی کے سے لوگ اگواہ ہو رہے ہیں مسنگ ہو رہے ہیں تو آپ کس قسم کے وزیراعال ہیں تو آج وہ وزیراعالہ کے پی کے جس کے دور حکومت میں کے پی کے سے روز لوگ مسنگ ہوتے ہیں وہ خود مس ہو گیا تو تحریک انصاف والے دہائیاں دیتے پھر رہے ہیں ہمارا وزیراعالہ ہوا ہو گیا ہمارا وزیراعالہ غائب ہو گیا ابھی کل جب گھنڈاپور سامنے آئیں گے اور اس بات کا سو فیصد امکان ہے کہ وہ سامنے آئیں گے تو یہ بڑھ کے ماریں گے گھنڈاپور سے بہت کہا تھا بہت ریکویسٹ کی تھی منتے کی ترلے کیے گئے سمجھایا بجایا گیا کہ خان کے احتجاج لوگ دو ورنہ سب لپیٹ دیں گے لیکن گھنڈاپور کی مجبوری ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں اس کا کہتے ہیں نا توتے میں جان ہوتی ہے تو گھنڈاپور کے لئے مجبوری ہے کہ اس کی وزارت اللہ کی کنجی عمران خان کے پاس ہے علی من گھنڈاپور اب گرفتار ہے گرفت میں ہے حراست میں ہے یا کئی بھی ہے کسی کو رابطہ کسی کا نہیں ہے بعض رائے ہیں وہ یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ علی من گھنڈاپور جہاں پر ہیں پہلے سے زیادہ مشکل میں ہیں تو پہلے بھی وہ ایک جگہ گئے تھے مارگلہ کی پہاڑیوں کے نواہ میں جو بہت بڑا آفیسہ جہاں پر وہ آٹھ گھنٹے رہے اور وہاں پہ ان کے موبائل سوچ آف رہے ان کی پوری جماعت ان کو ڈھونڈتی رہی اور بعد میں جب علی من گھنڈاپور اگلے دن وہاں واپس کی پی کے پہنچے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے موبائل فون جو ہے وہ سگنل نہ ہونے کی وجہ سے رابطے میں وہ نہیں آ پا رہے تھے کوئی اجلاس ہو رہا تھا اس میں شرکت کی تو بہانہ تو انہوں نے بڑا بنایا لیکن جو انہوں نے رد عمل دیا وہ بڑا خوفناک تھا رد عمل انہوں نے یہ دیا کہ وہ افغانستان سے برائرات مذاکرات کریں گے تو وہ رد عمل بتاتا تھا کہ جو تکلیف ہے وہ بڑی دور تک گئی ہے بہت سے لوگ اب انہیں تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو رینجر لے گئی ان کو اجنسیاں لے گئی تو جو خیبر پختونہ کے لوگ ہیں یا ان کی جماعت کے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کو اجنسیاں اٹھا لیا ان کو ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ اپنے پاس لے گئی ہے جہاں ان کا سافٹوئر اپڈیٹ ہوگا اور حالات ان کے لئے بڑے مشکل ہیں لیکن وہ گئے کیسے لجائے کیسے گئے یہ بڑی دلچسپ سی مصری ہے ایک تو جب وہ پتھرگرد سے چلے تھے اور اسلامباد ٹول پلازہ پہنچے تو وہاں پر رکومٹک کھڑی تھی وہاں سے وہ پلٹے اور پلٹنے کے بعد اچانک غائب ہو گئے اس کے بعد وہ اسلامباد مارگلہ روڈ پہ نظر آئے وہاں سے سیدھے خیبر پختونہ ہاؤس گئے حالانکہ ذرا کہتے کہ ان کو سیدھا کشمیر پوائنٹ پر آنا تھا اور اپنے لوگوں کو لیڈ کرنا تھا چلے جو کافلہ ساتھ آیا تھا وہ پیچھے رہ گیا تھا لیکن جو آگے لوگ موجود تھے اگر وہاں تک علیوین گھنڈا پر پہنچ جاتے تو ان کو لیڈ کر لیتے تو وہاں بھی کافی تعداد میں لوگ چائنا چوک سے پیچھے ان کا اجتدار کر رہے تھے لیکن وہاں وہ نہیں گئے وہ سیدھے پی کیا ہاؤس پہنچ گئے یہاں تک تو کہانی بالکل ٹھیک ہے اور بعض ذرائے بتا بھی رہے تھے دعوے بھی کر رہے تھے کچھ انسائٹ انفرمیشن بھی تھی کہ وہ اسی طرح کریں گے کافلہ پیچھے رہے جائے گا وہ آگے آئیں گے کے پی کے ہاؤس چلے جائیں گے اس کے بعد وہ کہیں گے ہمارا کام ہو گیا ہم نے ڈی چوک کو ہاتھ لگا لیا تو تیشدہ پروگرام کے تحت یا تیشدہ سکرپٹ کے تحت تو یہاں سے کہانی ختم ہو جانی تھی لیکن اچانک کہانی میں ٹویسٹ آیا پہلے پولیس کے پی کے ہاؤس پہنچی اس کے بعد رینجر پہنچی اس کے بعد فوج پہنچی پولیس اندر گئی وہاں پہ جھگڑا ہوا علی من گھنڈاپور کے گاڑوں نے اندر گھسنے نہیں دیا وہاں پہ گاڑوں کو پٹائی کی گئی ان کو پکڑ لیا گیا بہت سے پولیس والے تھے دروازے توڑے گئے اور سیدھے علی من گھنڈاپور جس کمرے میں سونے کی تیاری کر رہے تھے تھکاو بندہ تھا بچارہ اتنے گھنٹے سفر کر کے آیا اور نعرے مارتا ہوایا آواز نکل نہیں رہی تھی اس کو بتایا گیا کہ آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہے اب یہ تھی سلامباد پولیس جس کو بقیدہ ایتھارٹی دی تھی کوڈ نے آرڈر کیا تھے کہ ان کو شراب اور سلام برامدی کیس میں گرفتار کر کے لائیں حکومتی شخصیات سے ملاقات کا امکان تھا ملاقات تہہ تھی تو اس سے پہلے ایلی بین گھنڈاپور کے پاس لوگ ملاقات کے لئے جاتے پولیس پہنچ گئی اور یہ سارا اپیسوڈ وہاں پہ ہو گیا جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ انہیں بتایا گیا کہ وہ عدالت کو مطلوب ہے عدالت میں گرفتاری کا حکم دیا ہے اگر وہ کیپی کے ہاؤس سے بیٹھ نکلے گے تو پکڑ لیا جائیں گے لیکن رینجر وہاں کیا کرنے آئی فوج وہاں پہ کیا کرنے آئی اب یہاں سے کہانی میں بڑا دلچسپ ٹویسٹ ہے کیونکہ پولیس نے یہ بات میں اطراف کیا بلکہ دعویٰ کیا کہ علی من گھنڈاپور کو ہم نے گرفتار نہیں کیا جس کا مطلب ہے کہ پولیس کے ہاتھ سے بات نکل گئی اب بات چلے گی اسٹیبلشمنٹ کی جو ایجنسیاں ہیں فوجی ادارے ہیں ان کے حوالے سے کہ وہاں وجود تھے رینجر اور فوج ایک بڑے انسائیڈر انفارمر ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علی من گھنڈاپور جو ہے وہ سلامباد میں واقعہ کے پی کے ہاؤسے گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر بھاگ گئے ہیں یہ سینٹر فیصل وڈا ہے اور ان کے آپ کو پتا ہے جنسوں کے ساتھ بڑے گیرے تعلقات ہیں فیصل وڈا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹویٹ کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تاریخ رقم ہو گئی ہے گھنڈاپور چوہے کی طرح گاڑی میں بند ہو کر بھاگ گئے لال جراب اور ہیڈ پہنے والے اندر سے بلی اور چوہے ثابت ہوئے ہیں یہ لوگ اس کو پکڑ نہ پائے بھائی صاحب ایسے کام نہیں چلے گا اب اسٹیبلشمنٹ کے جو سپوکس پرسن ہے خودساختہ فیصل وڈا صاحب وہ یہ کہہ رہے کہلی من گھنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے فوج اور رینجر کے پاس بھی نہیں ہے آئیسے کی پاس بھی نہیں ہے اس مرتبہ کسی نے بھی ان کو گرفتار نہیں کیا وہ بھاگ چکے ہیں وہ خود ہی اپنی محنت شاکہ سے اپنی ہوشاری چلاکی سے کار کے ڈگی میں چھپے کسی گاڑی میں اور وہاں سے ان کو نکال دیا گیا تو اب یا تو خود اسٹیبلشمنٹ نے ان کو سیف پیسج دیا ہے وہاں سے ایک تو انہیں گرفتار نہیں ہونے دیا پولس وہاں گرفتار کرنے پہنچی تھی ورن کے پاس تھے ان کو وہاں سے گاڑی میں بٹھا کے بھیج دیا ہے اور کچھ دیر کے لیے شور مچا کہ ان کو شاید گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو ڈسون کر دیا کہ ان کے پاس نہیں ہے منیف فاروق نے لکھا کہ وہ جہاں بھی اب بڑی مشکل میں اب منیف فاروق آپ کو پتا ہے وہ بیسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کسی حد تک وہ ہیں بھی کیونکہ انہوں نے بھی بہت سارے ایسے کام کی ہیں جو کہ عام آدمی عام حالات میں یا عام آدمی میں نے کہہ دیا عام صحافی نہیں کرتا انہوں نے دعویٰ کیا وہ جہاں بھی اب بڑی مشکل میں ہیں اب ظاہر ہے ایک آدمی دو دن سفر کیا ہے پاؤں میں آبلے ہیں آنکھوں میں نیند ہے بھری ہوئی جسم ٹوٹا ہوا تھکا ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ کئی نہ کئی سو رہے ہیں کئی نہ کئی آرام فرما رہے ہیں وہ واپس آ جائیں گے تو ان کی تاریخ کے بعد نارے لگنے شروع ہو گئے کہ جناب چلو چلو واپس چلو وزیر اللہ لا پتہ ہو گئے ہیں حیبر پخصرحہ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ہنگامی طور پر اتوار کے روز دو پہر دو بجے بلالی ہے تو یہ تیسری بار ہوئے علی وین گھنڈا پور صاحب درمیان سے گائب ہو گئے ہیں پہلے جب اسلام بار رہے تھے آٹھ گھنڈے کے لئے گائب تھے لاہور کا جلسہ ہوا وہ جلسے کے بعد پہنچے اور اب وہ دی چاک نہیں پہنچے نہ سی چاک پہنچے نہ دی چاک پہنچے اور وہ کئی اور پہنچا دیئے گئے یا کئی اور پہنچ گئے ہیں تو یہ کہانی تو ہو گئی یہ ختم اب وہاں پہ دی چاک تو دی چاک میں ایک بہت بڑائی میریکل ہوا کہ اچانک بارش شروع ہو گئی تو جو آنسو گیس پھینکی جارہی تھی اس کے دھویں کا اثر ختم ہو گیا تو جو دائیں بائیں لیفٹ رائیڈ لوگ چھپے ہوئے تھے وہ گھس گئے ڈی چاک میں اور کاجی موجزہ ہو گیا دیکھیں حالات بدل گئے لیکن اگو پہ ڈنڈے ڈانگ پہ بہت بوری طرح وہاں پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں کچھ پانس ساڑے پانس سو لوگ وہاں گرفتار کیے گئے ہیں اب لی چاک کے اطراف کر لکھا ہے ہوتل گھر پارک وہ سب وہاں پہ بھل صفائی جاری ہے رات کے پچھلے پہر میں جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو وہاں سے لوگوں کو پک کیا جا رہا ہے بارش بھی دھوہ بھی پھر اگو پولس بھی چھکے لائے تو وہ حالات بڑے ان کے خراب ہیں تو ڈی چاک بھی کلیر ہو گیا لہور میں بھی اس قسم کی صورتحال پیش آئی اور پہلے تو پی ٹی آئی کے لوگ نکلے نہیں سجے کبھی ہلکی بلکی موسیقی چلتی نہیں شام ڈھلے پھر لہوری جاگ اٹھے آپ کو بتایا لاہور نائٹس جاگتی ہیں لاہور جاگتا ہے ہوش آئی تھوڑا لوگ کا نے گروہ تین سو دے پان کھا دا کس نے ہوش پڑی انہوں نے کہا پہنچوا منارے پاکستان تو کچھ لوگوں کو علاو کیا گیا کچھ چلے گئے اب جو لوگ وہاں پہنچے وہ دھر لیے گئے ایک تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان اور ہکل ہیں وہ انہوں نے جی پیو چاک پر احتجاج کیا تھا وہاں پہ پولیس نے گرفتاریاں کی پھر منارے پاکستان سے لوگ پکڑے گئے ہیں جن میں زرطاج گل سائیواز شامل ہے یہ ایمینے ہیں سینیٹر آن عباس نے تذہر کیا کہ زرطاج گل کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک اور خاتون رینڈم ہے مسرد جمشید چیما جن کو عمران خان صاحب نے ڈسون کر دیا ہوا پارٹی میں بھی ڈسون کر دیا ہوا ہے مسرد جمشید چیما اور جمشید چیما دونوں نے پیس کارنس کر کے پی ٹی آئی کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا تھا اب اچانک انہوں نے ایک جو ہے وہ کہتے ہیں موز ذاتی کرشواتی کام کیا ہے کہ کوئی نہیں پہنچ سکا مسرد جمشید چیما پہنچ گئی کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی میں ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی ہوگی تو دس بیس لوگوں کو لے کر پہنچ گئی اور وہاں انہوں نے وہ جو پول ہے اس کو پر جھنڈا لے رہا یہ تو بڑا کام کیا انہوں نے اگر انہوں نے چک کے اندر پاہتا اس کے علاوہ ریلوی سیشن قریب پکڑے گئے اپوشنل لیڈر ملک احمد بھجر اور پولیس نے ان کو پکڑنے کے لیے بڑا ہی مزاہ کا حیث طریقہ اختیار کیا دو پولیس لوگوں نے پکڑا اور موٹسائیل کے درمیان میں بٹھا کر انہیں وہاں سے لے جا رہے تھے آگے سے پی ٹی اے کے پانچ دس لوگ آئے اور انہیں چھڑا کے لے گئے تو جی پی او چوک اور مینارے پاکستان یہ دو جگوں پر جو ہے وہ احتجاج ہوا جہاں پر کریکڈوم کر کے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے رات گیا جو ہے وہ پورا محول وہ کہتے ہیں رہا شانت ہو چکا ہے اب اتوار کے روز کوئی اس کے اوپر ریکشن آتا ہے یا نہیں آتا یہ اب دیکھتے ہیں اس کے لئے وہاں ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ علی مین گھنڈاپور کو کے پی کے ہاؤس سے اڈیالہ جیل لے جائے گیا اور وہاں ان کی ملقات کرائے گی عمران خان صاحب سے اور انہیں عمران خان صاحب کو پوری سچویشن بتائی بھی ہے اور ان سے کہا بھی کہ آپ کال واپس لیں تو عمران خان نے تو کال واپس نہیں لی لیکن جو پی ٹی اے کے لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے مختات ہوگئے اور انہیں یعنی وہ علانات کرنے شروع کر دیئے شہباز گل آپ کو پتا ہے وہ عمران خان کا چیف آف سٹاف رہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ مشوئے لوگوں کو دیتا رہا ہے کہ خبردار پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف نہ جانا یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک اور نو مئی ہو جائے آپ صرف ڈی چاک تک رہے آپ کے اندر سیروشمنٹ کے جنٹ آئیں گے جو آپ کو پارلیمنٹ کی طرف لے جانے یا حملہ کرنے کے لئے سائیں گے آپ نے باتوں میں نہیں آنا ڈی چاک سے آگے نہیں جانا اپائے نو ڈی چاک بھی نہیں پہنچے تو یہ وہاں بیٹھ کے ان کو یعنی مفت مشورے عطا فرماتے رہے ایک اور جبران لیاس ہے وہ بھی ان کا سوشل میڈیا کا ہیڈ اپ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا اس نے بھی کافی مشورے دیا مفید اور اس نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو لوگ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں ڈی چاک ان کی مدد کے لئے کچھ اور لوگ پہنچے تھا جو پہلے سے لوگ وہاں وجود ہیں وہ چار چار گھنٹے سو لیں اوٹھے تھاڑے اب بجھے نہیں بیٹھل آئے سنوکتے کوئی ہوتل بھلا ہوئے ایسی مظاہرے کے لئے گئے ہے احتجاج کے لئے گئے ہے تو پیچھے کمک بھیجی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ نکلے پہلے ہی کم لوگ نکلے تھے اور کون نکلتا اور پھینٹی کھانے کے بعد اور شیلنگ کے بعد اور فوج کے گشتے بعد کون باہر نکلتا فوج کو جو اختیارات دیئے گئے تھے فوج جو تو استعمال ہی نہیں کی ہے فوج اور مظاہرین آمنے سامنے نہیں ہوئے فوج سامنے نہیں آئی ضرورت نہیں پڑی گو اس کو بہت سے لوگ وزیر داخلہ کی ناکامی قرار دے رہے ہیں لیکن اس نے بھی بہت سمارٹلی اس کو ہینڈل کیا ہے اور کوئی کیجیویلٹی نہیں ہونے دی بے شک رانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے اٹیک پول پر سب کو روک لیا تھا لیکن اس بار حلات تھوڑے مختلف تھے اس بار جو پی ٹی آل آٹ گئی تھی اور بقیدہ یہ تیسری اٹیمٹ تھی اور دو اٹیمٹوں کی ایکسرسائز ہو تو تیسری میں زور لگتا ہے اور تیسری کے چانسز ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک بڑا حلہ روکا ہے اور بقیدہ انہوں نے دو تین مرتبہ جو ہے وہ پیچھے ہٹے ہیں اور ڈی چوہ تک انہوں نے لوگوں کو آنے دیا ہے ایسا نہیں کہ وہ زندگی ڈال کے بیٹھ گئے کہ ڈی چوہ تک کوئی نہیں جا سکتا اوور مائی ڈیڈ باڈی تو ایسا انہوں نے بلکل نہیں کیا تو اب تیریکن صاحب کے لوگ جو ہے نا وہ آپس میں ایک جسے کچھ سلیاں دے رہے ہیں بچ گئے ہم تو بنا نو میں ہی ہو جاتا اگر یہ کارکولان ڈی چوہ پہنچ جاتے تو پھر تو یہ لوگ پارلیمنٹ میں چلے جاتے یہ لوگ پیڈی وہ گرا دیتے یہ گھج جاتے گھروں میں سفارتکاروں کے تو یہ تو اللہ نے بچا لیا یعنی وہ کدرہ ہاتھاں آئے تھوک ہوڑی اگر یہ جہوری پروسس ہوتا جہوری عمل ہوتا تو یقینی طور پر اس کی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مضمت کرتی اور اس بات کو کنڈیم کرتی کہ کسی سیاسی جماعت کو احتجاج کرنے کا موقع نہیں دیا گیا لیکن جو پی ٹی ای تیاریاں کر کے آئی تھی آپ دیکھیں گیارہ پولیس سیلکار پکڑے گئے ہیں ساڑھے چار سو سے زائد لوگ پکڑے گئے ہیں جن میں زیادہ افغانی شامل ہیں اور پھر جو پولیس سیلکار پکڑے گئے ہیں مسلح تھے اور سیبل کپڑوں میں تھے ڈبل ون ڈبل ٹو کے لوگ پکڑے گئے ہیں تو یہ علی بن گنڈاپور صاحب پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو بقیدہ ریاست کے پر حملہ آور ہوئے ہیں اب تحریکن صاحب کے ووٹر سپورٹر کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے انہوں نے تو اپنے لیڈر کے لیے اپنی پارٹی کے لیے اپنے نظریہ کے لیے ہاں وہ صحیح ہے غلط ہے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی انہوں نے مارے بھی کھائیں شیلنگ بھی برداشت کی ربڑ کی گولیاں بھی کھائیں پولس کے ڈنڈے بھی کھائے گھوسے بھی کھائے مارے برداشت کی بھوکے پیاسے وہاں جاتے رہے پی ٹی اے کی تمام قیادت اپنے گھروں میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ویڈیو میسج جاری کر رہی تھی ہاں وہ پارٹی کے نئے سیکٹری طلاف جناب شیف غاز اکرم آگے بڑو مجاہدو ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر وہ اسد کیسر صاحب اور پھر باقی لوگ ویڈیو پر میسج دے رہے ہیں خود کوئی بھی میدان عمل میں نہیں اترا ایک عمران خان کی دو بہنیں میدان عمل میں اتری اور وہ گرفتار ہو گئی بلکہ انہوں نے بھی گرفتاری شوق سے دی تیسری بہن نورین تھی پہلے یہ اطلاع تھی کہ وہ گرفتار ہوئی ہے ابھی ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کس جگہ وہ انٹرویو دے رہی تھی انہوں نے ہاتھ میں اتنی بڑی پلاستر باندھا ہوا ہے انہوں نے کہا میرے تو ہاتھ میں پلاستر تھا میں تو گئی نہیں میں بچ گئی تو اب ان کے خاندان میں اس وائے ان کی بہن نورین کے تو کوئی نہیں بچا یہ تین بہنیں آپ سمجھ لیں کہ وہ باہر نکلی ہے اور باقی اسلامباد میں آپ کو کوئی لیڈر نظر نہیں آیا علی مین گنڈاپور ایک لیڈر تھا اور وہ جو ہے وہ غائب ہو گیا تو اب جو لوگ عمران خان کو چھوڑانے آئے تھے وہ علی مین گنڈاپور کی رہائی کے لیے درخواستیں کر رہے ہیں یہ کیسی مزے کی بات ہے کہ اللہ تعباس علی مین گنڈاپور اچھاڑ دیو اب علی مین گنڈاپور گرفتار ہے یا نہیں اپارٹ فرام دس لیکن اس کی رہائی کے لیے نعرے تو مارے جا رہے ہیں خوف کے وہ توڑ دو گنڈاپور کو جھوڑ دو اور یہ گنڈاپور جو تھا وہ جیل کے دروازے توڑنے آیا تھا کہہ رہا تو نہیں چاہیے مگر وہ جو ایک بڑا مشہور سا جملہ ہے لالے بھی لار ہے وہ ایک شاندانہ گلدائر صاحبہ انہوں نے بھی ویڈیو جاری کی انہوں نے کہا سو ابھی تک میں آپ کے ساتھ ہوں پھر میں گھر لوٹ جاؤں گی تو اسی جاگے کوٹکا ہو اور طریقہ انصاف اس حقیقی ازادی کی خاطر جس کے بارے میں انہیں ایک کک نہیں پتا پاکستان ازاد ملک ہے ہم ازاد ملک کے شہری ہیں ہمارے کوئی غزب نہیں کر رہا اور ہمیں پورا حقے رائے دہی آسل ہے کیا ان سب نے ووڈ نہیں ڈالے کیا ان سب کو تعلیم صحت کی سولتے میں اثر نہیں ہے کیا پاکستان میں روزگار نہیں ہے ان کو پاکستان سے کسی نے دھکے دے کے باہر نکالا ہے یہ کون سی ازادی کی بات کر رہے ہیں اگر ان کو ازادی کی نعمت اور قدر جاننا نہ رہا تو دو چار مہینے کے لیے درہ انڈیا چل رہی ہے آپ کو کوئی خانسلے بھی نہیں دے گا تو ان کو ازادی کی نعمت جو ہے وہ نہیں معلوم راس نہیں ہے یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں کسی ملک دشمن کے ایجنڈے پہ تو جن کا خیال یہ تھا کہ پنجاب اور خیبر پختمہ سے کوئی دو چار لاکھ لوگ کم از کم جس طرح پانچ پانچ سو لوگوں کو لانے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا اور چار چر لاکھ روپے بھی دیے گئے اگر اتنے لوگ آ جاتے تو ظاہر ہے سبھی کہتے کہ بھئی عمران خان کے پاس بڑی سٹریٹ پاور ہے اور ان کے مطالبہ سنے جائیں تو خاص اب سارا دن دکان لاکھیں بیٹھے رہے ایک گاک نہیں بڑیا کسی نے ان کو مونے لگایا سارا دن وہ ان کے لوگ آوازے لگاتے رہے کہ جس نے بات کرنی عمران خان سے کر لو عمران خان سے چارے کی قسمت ایسی ہے نہ اس کو امریکی صدر نے فون کیا اور نہ اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی فون کر رہا ہے حتیٰ کہ اپریٹر بھی فون کر کے نہیں کہہ رہا ہے کہ پائین انتظار نہ کرو سونجو اور جو بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے سے معاملات اور بگڑ گئے ہیں وہ بھارتی وزیر خارجہ جیشنگر کو پی ٹی آئی کے اجتباع سے خطاب کی دعوت ہے اب پتہ نہیں یہ تحریکن صاحب نے اڑتا تیر کیوں لیا وہ ان کے بریسٹر سیف ہیں نام کے وہ بریسٹر ہیں لیکن وہ بریسٹر سے زیادہ کچھ اور ہی ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے رولا ڈال دیا تھا باجی ڈار گئی باجی ڈار گئی اب انہوں نے ایک نیا شدنی چھوڑ دیا کہ بھارتی وزیر خارجہ خطاب کر لے تو کیا تاثر دینے کی کوشش کر یہ تحریکن صاحب کبھی یہ افغانیوں کو کبھی یہ انڈینز کو واضح دینا چرو کر دیتے تو ان میں اور الطاق حسین کی سیاست میں کیا فرق رہ گیا تو وزیر داخلہ نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دے کہ جس نے اسلامباد پر اٹیک کیا ہے پولیس پر حملے کیا ہے توپورٹ کیا ہے چاہے وہ وزیر اللہ کیپی کے کیوں نہ ہو ان سب کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوگی اور یہ آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا اور آپ کو پتا کہ علی بن گھنڈاپور صاحب جو ہے اور وزیر داخلہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جو علی بن گھنڈاپور کے کافلے میں موجود لوگ تھے وہ ان کے پاس اسلحہ تھا اور انہوں نے پولیس پر گولی بھی چلائی ہے تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی بن گھنڈاپور کو گرفتار کرنے کی ضرور نہیں تھی یا کیپی کے ہاؤس میں دعویٰ بھولنے کی ضرور نہیں تھی ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر یہ کہانی ختم نہیں ہونی تھی اچھا شہباز گل صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ہے وہ کہتے ہیں علی بن گھنڈاپور صاحب کافلے سے جدہ نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ شاور لینے کے لیے خیبر پفتونہ ہاؤس گئے تھے انہیں وہاں سے گرفتار کر لیا گیا یعنی کافلے چھوڑ کر پائن نانچلے گے سی کیڑا کم کی تھا زرستے جیسا جیسا ناندھی لوڑ پہ گئی اپنا گردن واقعوں کو بہت خیال لگی موسیقی